شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے وفاقی اور صوبائی حکمتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ویکسین اور آگاہی کی مؤثر مہم چلائیں قانون کے بارے میں قامہ کمیٹی نے آج زابطہ دیوانی ترمیمی بل کی منظوری دی ہے جس سے مقدمات کی جل سمات یقینی بنای جائے گی وزیر خارجہ نے ڈنمارک اور ناروے کے ہم منصبوں سے ٹیلی فون پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر بات چیتی ہے اور سیر لنکا کے صادر نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور اسے اقوام متحدہ کی اقرادادوں اور کشمیر عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پولیو کے کیسز پر قابو پانے کے لیے انصداد پولیو کے کترے پلانے اور اس مرس کے بارے میں آگاہی کے لیے مؤثر مہم شروع کریں انہوں نے یہ ہدایات آر اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیں اجلاس میں خیبر پختونخواہ اور ملک کے دوسرے حصوں میں پولیو کی کیسز کا جائزہ لیا گیا عمران خان نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کیونکہ اس سے مستقبل کی نسل متاثر ہوتی ہے پاک فوج کے نمائندوں نے ملک کے دور دراز علاقوں کے بچوں کو پولیو کے کترے پلانے کے لیے ان صدادی پولیو کی کوششوں میں انہیں مکمل حمایت اور مدد کا یقین دلایا صوبہ خیبر پختونخواہ میں عوام کی استعمال کے لیے اہم سرکاری مارتوں اور ریسٹ ہاؤسز کھولنے کے بارے میں آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا وزیراعظم کو گورنر ہاؤس کرناک ہاؤس وزیراعلا ہاؤس سپیکر ہاؤس اور آئی جی ہاؤس سمیت پانچ سرکاری مارتوں کے بارے میں پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزارت قانون نے لوگوں کو انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانے اور عدالتی نظام کی صدادی کار بڑھانے کے لیے گزشتہ ایک سال میں مجموعی طور پر قانون کے باعث مصبتیں تیار کیے یہ بات وزیر قانون فارغ نصیب نے آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشترات کی معامل خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکاوان اور قانون کی پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس میں کہی جس میں انہوں نے وزارت قانون کی ایک سالہ کارکردگی کی تفسیرات پیش کی وزیر قانون نے کہا کہ سات بلوں کی منظوری دی جا چکی ہے جبکہ باقی سات یا آٹھ بل منظوری کے لیے قائمہ کمیٹیوں یا قومی اسمبلی میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آٹھ آڈینس بھی مطارف کرائی ہیں فرم نسیم نے کہا کہ قانون کے بارے میں قائمہ کمیٹی نے آج ضابطہ دیوانی ترمیمی بل کی منظوری دی جس سے سیول مقدمات کی جل سمات یقینی ہوگی انہوں نے کہا کہ وہ مقدمات جو تیس سے چالیس فرس میں نمٹائے جاتے تھے اب اس بل کے تحت ایک یا ڈیٹھ سال میں نمٹائے جائیں گے وزیر قانون نے کہا کہ ہم نے ایک بل تیار کیا ہے جس سے لوگوں کو پندرہ دن کے اندر سکشیسن سٹفے کا اجراح یقینی ہوگا مانی لانڈرنگ سے مطالق ایشیا اور بحر القاہل کے خطے کے گروپ نے پاکستان کی تیسری مشترکہ جائسہ ریپورٹ کی منظوری دی ہے یہ ریپورٹ اور سیلیہ کے شہر کیمرہ میں جھاری گروپ کے ایک ہفتے پر مشتمل اجلاس میں منظور کی گئی سٹیٹ بنگ آف پاکستان پاکستان کے گورنر نے اجلاس میں شرکت کی مشترکہ جائسہ ریپورٹ گزشتہ سال فروری سے اکتوبر تک کی عرصے کا احاطہ کرتی ہے اور ایسے شعبوں کی نشان دہی کرتی ہے جن میں انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاملت کی روک تھام کی کاوشوں کو مضبوط بنانے کے لیے مزید اقتماعات کی ضرورت ہے پاکستان نے ڈنمارک پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں آئیت کرفیوں کے خاتمیں عوام کی مشکلات کی ازالے اور معاملات زندگی کی بہاری کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے وزیر خارجہ شاہم عبود قرشی اور ان کے ڈنمارک کے ہم منصب نے آج ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تباتلے خیال کیا وزیر خارجہ نے انہیں مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے مطالق بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانون اقدام سے آگاہ کیا درمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ درمارک کو کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش ہے انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور یورپی جونین آلہ نمائدوں کے بیانات کی فوری طرح پوری طرح حمایت کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آئی نوروے کے وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون کیا اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر تباتلے خیال کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ نوروے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا شکار ہے اور ہم پاکستان اور بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ کشیدگی میں کم ہی کریں اور سیر لنکہ کے سادر میتری پالا سینہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر ایک مترازہ علاقہ ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی اقراداتوں کے تحت کشمیریوں کی خواہشات کی مطابق حل کیا جائے وہ کولمبو میں پاکستان کے ہائی کمیشٹر میجر چنرل ریٹائر ڈاکٹر شاہد احمد حشمت سے گفتکو کر رہے تھے جنہوں نے ان سے ملاقات کی سینہ لنکہ کے صدر نے سالسی اور پاک بھارت مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کی پیشکش کی تاکہ سا کے فورم کو دوبارہ متحرک کیا جائے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آجئے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملائسہ کیجئے